اسلام علیکم میبر سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بلکست خیال خیریہ سے ہوں گے اور رمضان بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے اور آج ہماری ہاں یہ ہے تو پہلے رمضان کی ویڈیو لیکن میں نے اپلوٹ تھوڑی لیٹ کر رہی ہوں اب میں آپ کو ایک وزیفہ بتانا چاہتی ہوں جو رمضان میں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ سور قدر ہے اور سور قدر جو رمضان میں ہی نازل ہوئی ہے اس سے سب سے سور قدر رمضان میں پڑھنی چاہیے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے رسک اور روزی میں بے انتہا فاروانی ہوتی ہے اور ویسے بھی سور قدر لیلو تل قدر کی راتوں میں نازل ہوئی ہے تو اس لیے تو پورے رمضان ہی بہت زیادہ پڑھنی چاہیے لیکن لیلو تل قدر کی راتوں میں سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور یہ میرا ایک آسمودہ قسم کی چیز ہے جو میں خود بھی رمضانوں میں بہت زیادہ پڑھتی ہوں اور اس کو پڑھنے سے مجھے بہت فائدہ بھی محسوس ہوتا ہے کیونکہ رسک اور روزی میں بے انتہا پروانی اگر آپ چاہتے ہیں تو رمضان کے پورے مہینے جتنی زیادہ ہزاروں کی تعداد میں آپ چاہیں تو سورہ قدر کو پڑھ سکتے ہیں اور میری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اسے لائک سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی تب آئے گا اور دعا کیجئے کہ میں بھی اس چیز میں کامیاب ہو سکوں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اللہ حافظ